بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین میں مفتی صحیح حیات اللہ آگا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامینے ایک مسئلہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں وہ یہ کہ رمضان کے دوران مو میں سہری کے بعد مو میں دانتوں میں اگر کوئی چیز پسی بھی ہو رہ جائے کھانے کے بعد تو اس چیز کا بیٹ میں جانا یا حق میں چلے جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو میرے دوستو بھائیوں اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ دانتوں میں پسی بھی چیز اس کی مقدار اگر چینے کے برابر ہیں تو اس کے نگر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا یا ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ صرف قضاء ہوگی اس کا کفارہ نہیں ہوگا اور اگر چینے کی مقدار سے کم ہے اس کا سائز تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور ٹوٹے گئے گی ایک دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ چیز ایک مرتبہ روزہ دار موں سے باہر نکال دیں پھر دوبارہ موں میں ڈال کر کے نگر لیں اس کو تو اس کی مقدار کر چینے چینے سے کم ہو یا زیادہ ہو دونوں صورتوں میں وہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کی صورت میں اس سے قضاء لازم ہوتی ہے پھر بھی کفارہ نہیں آتا ہے اسی طرح اس سے ریلیونٹ مطالقہ ایک دوسرا مستقی ہے جس کے حوالے سے لوگ کمفیوز رہتے ہیں وہ یہ کہ تھوک میں اگر خون آ جاتا ہے روزہ کے دوران تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس کی مقدار دیکھی جاتی ہے کہ آیا خون کے مقدار تھوک کے برابر ہے یا اس سے زیادہ اگر تھوک کے برابر ہے یا اس سے زیادہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر تھوک سے اس کی مقدار کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹھٹے گا اس سے روزہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے جزاکم اللہ و خیرہ موسیقا